ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سمر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سمر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ارے ایک دیوانہ علی کا سو پہ بھاری کے انہوں سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد ایک دیوانہ علی کا سو پہ بھاری کے انہوں ایک دیوانہ علی کا سو پہ بھاری کے انہوں سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد حضرات دیکھئے ماشاءاللہ نصیم صحر گیعاوی صاحب نے تو اتنا اچھا ماحول بنایا اتنا شاندار کلام پڑھا کہ واقعی میں طبیعت یہ جا رہی تھی کہ نصیم صحر گیعاوی صاحب اور پڑھتے رہتے ہم لوگ سنتے رہے نصیم صحر گیعاوی صاحب اتنا اچھا پڑھ رہے تھے قسم خدا کی صبح طہبہ کانفرنس کے سامعین اسی انداز میں سن بھی رہے تھے اور آپ کی سماعت کو ایک الگ الگ رنگ و واہنگ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہر وقت اور آپ کی سماعت دیکھنے کے بعد یہ چار مصرے میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمیشہ ساتھ میں ہم نانا دیوان رکھتے ہیں معطر اس طرح سے عشق شاہ گلدان رکھتے ہیں نبی کے نام کا جلسہ بہت سجتا ہے بھارت میں الاغا برہی والے تو alg پہچان کردے ہیں ہمیشہ ساتھ میں ہم نانا دیوان رکھتے ہیں معطر اس طرح عشق شاہ گلدان رکھتے ہیں نبی کے نام کا جلسہ بہت سجسہ ہے بھارت میں الاتہ برہی والے تو الگ پہچان رکھتے ہیں ماشاء اللہ اگر آپ اس وقت ہمارے اور آپ کی بے پناہ کچھ نصیبی ہے کہ ممبر نور پہ آلے رسول اولاد غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں پیرے طریقہ سرکار سید اینل حضا صاحب کی ذات مکندس اسٹیج محمد کی زینت بنی اور آپ سب حضرت کی بنفس نفیز زیارت بھی کر رہے ہیں اور فیضان حاصل کر رہے ہیں درمیان میں ملک ہندوستان کا وہ چہتہ خطیبی جس خطیب کو دیکھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی پورا ملک بیچہ جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں اس وقت حضرت علماء الحاج عاصف اقبال صاحب کی بلا ملک ہندوستان کے تمام جلسوں کی ضرورت بن گئے ہیں جس جلسے میں علماء الحاج عاصف اقبال صاحب کی صرف شرکت ہو جائے وہ جلسہ کامیاب نہیں قسم خدا کی اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ لوگ کل پرسوں نہیں بلکہ جب تک تک علماء حاصف اقبال کی دوسری حاضری وہانہ ہو جائے تب تک لوگ ان کی تقریر کو یاد کرتے ہیں ایسے تقریر کرتے ہیں کہ ان کی تقریر کا خمار ہمیشہ بھاکی رہتا ہے ممبر نور پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں غستاذ القررہ حضرت قاری سبھی رحمت زندگی صاحب کی بلا علماء عقبال قادری صاحب اور دگر تمام پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں شائر اسلام حضرت خاجہ غلام سرور صاحب مکمل سجھ سجھ کر بیٹھے تھے یہ ایسے شائر ہیں قسم خدا کی جن کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ چمکا ہے یک سخنبر خاجہ غلام سرور چمکا ہے یک سخنبر خاجہ غلام سرور آشک نبی کا بن کر خاجہ غلام سرور چمکا ہے یک سخنبر خاجہ غلام سرور بن کر نبی کا آشک نبی کا بن کر خاجہ غلام سرور بزمے شہے حمم میں آئے ہیں گنگنانے نہ تے شہے پیمبر خاجہ غلام سرور بزمے شہے حمم میں آئے ہیں گنگنانے نہ تے شہے پیمبر خاجہ غلام سرور اب آپ کے بتائیے کہ نسیم سہر گیاوی کے بعد شائر ملکہ ہندوستان حضرت خاجہ غلام سرور صاحب کو پیس کیا جائے بھائی پیس کیا جائے ہاں ہوں کچھ احساس مجھے دلائیے بھائی ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے تیار ہیں مجھے یہ احساس ہو جائے اب اسی انداز میں مجھے احساس کرائیے کہ بھارتی ہے جیون بیما نیگم کا کوئی ایجنٹ اگر آپ کے پاس آ جائے لائی ایجنٹ آپ دس میند اس کو ٹائم دے دیجئے گا نا تو آپ کو یہ احساس کرا کہ مٹھے گا کہ جینے سے زیادہ مرنے میں پہنٹا ہے بات افیقت ہے لیکن بھائی کوڈ ورڈ میں جب میں بھول رہا ہوں تو آپ کو کوڈ ورڈ سمجھنا بھی چاہیے ورنہ پھر وہی حادثہ ہو جائے گا کہ ایک صاحب کو دیکھنے کے لیے لوگ گئے تو لڑکا سے پوچھا گیا کہ آپ کی دیری کی پی ہے پڑھائی کتنی ہے تو اس نے کوڈ ورڈ میں کہا کہ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا ہے بہت بڑی دیری ہے مرنے کے لیے اس کے ساتھ اولجنا ٹھیک نہیں ہے جلدی سے تاریخ رق ورڈ اور شاڈی کی رسو مجھا کرو شاڈی کرنے کے بعد پوچھا گیا کہ مازرت کے ساتھ بہت باتائیے یہ ایل ایپ کا فورم کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ لڑک لڑا پاتھا تو تو کبھی کبھی یہ کوڑ ورڈ میں اولد جاتا ہے تو کوڑ ورڈ ہے کبھی یہ ناؤنسر کا کوڑ ورڈ ہوتا ہے ہاں تو تھا دے بولے نہ بولے آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے تو ذرا میرا قوڑ بڑ یہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھا دوں کچھ نہ بولوں تب ہی آپ کو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے قوڑ کا استعمال کریں ہم کریں اچھو ماشاءاللہ ادھر والے لوگ ادھر آپ قوڑ میرا سنجھے ہیں کی نہیں کی نہیں آپ لوگ ادھر ایک مرتبہ قوڑ بڑ ادھر اور ماشاءاللہ اہل ومیمبر حضرات سمجھ ہی رہے کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو ہاسپیٹل لے کر لے گئے گئے بچات تولوت ہونے کا وقت بریب تھا سمجھے ہاں لے کر کے ہاسپیٹل گئے گئے تو نرس کو بولا کہ کہا کہ سنو میں کوڑ وڑ بولتا بھی ہوں اور کوڑ وڑ سمجھتا بھی ہوں کہاں مطلب کہا کہ سنو ادھر آؤ نرس تو بولا کہ بولا ماسٹر صاحب کہ لڑکا پیدا ہوگا تو بولنا کہ ٹماتر ہوا ہے اور لڑکی پیدا ہوگی تو بولنا پیاز ہوئی ہے تو نرس نے سوچا کہ اس کا ذوچار کوئی ایچ خسکا ہوا ہے وہ نظر انداز کر کے اندر چلی گلی گی اتفاق دیکھئے خوش نصیبی دیکھئے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنوہ بچے پیدا ہوگا تو اب اس نرس نے سوچا کہ ہم اس کو کیا جواب دیں تماتر کہیں کہ پیاز کہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے اچانک اس کا ذہن کام کیا اور اس کے پاس جا کے بولتا ہے سر مبارک تو سلال ہوا ہے تو کوڈ ون آپ سمجھئے بھی کوڈ ون بولیے بھی تو آئیے حضرات اب یہ کیسا نعرہ لگائیے خاجہ غلام سرور کے لیے کہ لگے کہ صبح تیبہ کانفرنس کے سامین ہیں اور مدرسہ اہل سنب نب خادریہ مدین پلولوم خادری نگر و سنگ رہے خورد کے تمام تر عراقی نومنتظمین کی آباد اللوے کہتے ہوئے علاقہ برہی اور جلہ کڑھوہ کے تمام سامین ایک ایک مصرے کا سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں نعرہ لگائے نعرہ تکبیر جو لوگ کھڑے ہیں ذرا وہ بھی محبت سے ہاتھ اچھا دیں اگر وہ لوگ بیچ نہیں سکتے ہیں تو بول تو سکتے ہیں نبھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صبح با کونفرنس جشن دستار حفا مسلک آیا حضرت شائع اسلام حضرت خواجہ غلام سربر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اب ان چار میں سنوں کے ساتھ وہ مائے مائے تشریف لہ رہے ہیں کہ زمین نات پڑھے آسمان نات پڑھے نبی کے عشق میں سارا جہان نات پڑھے خرید لایا ہوں میں بھی ہدایے کے بخشش میں چاہتا ہوں میرا خاندان نات پڑھے آئے